الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکام تمہارے لیے چنینوں چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اسالتِ کل امامتِ کل سیادتِ کل امارتِ کل حکومتِ کل ولایتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک ہیں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ناظرین نگرہ میں یہ کلام ہے امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کون ہیں آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے اپنے نشست میں امام احمد یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ایک نابغہ روزگار شخصیت ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں اپنا تعارف خود ہیں یہ چودہ جون اٹھارہ سو چھپن اسلامی تاریخ کے مطابق دس شوال بارہ سو بہتر ہجری یعنی ٹینٹھ آف شوال ٹول ہنڈرڈ سیونٹی ٹو ہجری کو ہندوستان کی ریاست یوپی کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے آپ کا اصل نام محمد ہے اور تاریخی نام المختار ہے آپ کے دادا حضرت رضا علی خان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا ناظرین آپ کے اباو اجداد افغانستان کے شہر قندھار سے پاکستان کے شہر لاہور میں تشریف لائے اور پھر یہاں سے ہندوستان کے شہر بریلی جو اتر پردیش میں ہے وہاں ہجرت کر گئے آپ کا شجرہ نصب کچھ اس طرح سے ہے احمد احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ پھر آپ کے والد محترم حضرت نقی علی رضی خان رحمت اللہ علیہ ان کے والد محترم رضا علی خان رحمت اللہ علیہ ان کے والد محمد قاظم خان رحمت اللہ علیہ پھر ان کے والد محمد عاظم خان رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد سادات یار خان رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد سعید اللہ خان رحمت اللہ علیہ ناظرین محترم امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم اور اپنے دادا جان سے حاصل کی اور اپنے بہت ہی کم عمری میں بہت ہی پہلے چھوٹے بچپن میں یعنی چار سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا اور پھر چھ سال کی عمر میں ربی الاول کے مہینے میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلسہ میں آپ نے ایک ایسی محققانہ اور مدلل تقریر کی جو کم و بیش دو گھنٹے پر مشتمل تھی محیط تھی کہ جسے سن کر بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ دنگ رہ گئے اور پھر آپ نے آٹھ سال کی عمر میں ہدایت و نحو کی شرح لکھی اور اس طرح اپنے علوم کی زینے تیہ کرتے ہوئے محض تیرہ سال دس مہینے کی عمر میں آپ نے کم و بیش اکیس علوم پر دسترس حاصل کر لی اور پھر اسی عمر میں ناظرین نگرامی آپ نے اپنا پہلا فتوہ لکھا اور آپ کے بارے میں ابو حامد سید محمد کا چھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا علی رحمت الرحمن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قوی اور اتنا مضبوط اور بہترین حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جب بڑے بڑے علماء کسی مسئلے کو کتب میں تلاش نہیں کر پاتے تھے تو وہ آلہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آلہ حضرت انہیں فوراں بتا دیتے کہ یہ مسئلہ فلان کتاب کے فلان صفحے پر ہے اور وہ یہاں تک کہ آپ یہ بھی بتا دیتے کہ وہ صفحہ کتاب کے دہنے طرف ہے یا بہنے طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم تھا ناظرین اگرامی آپ علم کا ایک سمندر تھے بحر زخار تھے آپ نے اپنی شورہ آفاق جو فتاوہ ہیں فتاوہ رضاویہ جس کی تیس جلدیں ہیں اس کی چوتھی جلد میں کتے کے بارے میں مسائل درج کیے ہیں جس میں آپ نے کتے کے بارے میں یہ مسئلہ کہ کتے کا جھوٹا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کتے کا پسینہ جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور کتے کو قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور شکاری کتہ جو ہے اس کو مارنا کیسا اور کتے کو گھر میں پالا جا سکتا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ کہ کیا کتہ نجس الین ہے وغیرہ وغیرہ اور اس بارے میں آپ نے جو ہیں وہ مسائل درج کیے ہیں اور اس میں بتایا آپ نے کہ اگر کوئی برطن جو ہے اس میں کتہ مو مار جاتا ہے تو اس کو سات مرتبہ دھولیا جائے وغیرہ وغیرہ اور بہت سی تفاصیل اس میں آپ نے لکھی ہیں تو جب آپ کتے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں تو آپ کا ایک شعر ہے آپ لکھتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا یہ آپ نے شعر ارشاد فرمایا ہے سیدنا غوثل اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے مریدوں میں سے ہوں اور میں آپ کے سلسلے میں بیعت ہوں اور آپ کے غلاموں میں ہوں اور پھر یہاں تک لکھتے ہیں آپ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے باہر جو کتے بیٹھے ہوتے ہیں میں تو ان کتوں میں سے خود ایک کتہ ہوں تو اب میں کتے کے بارے میں مسائل جو ہیں وہ اس کتاب میں درج کروں گا تو ناظرین اگرامی یہ ہے آپ کی وہ آجزی یہ ہے آپ کی وہ انکساری جس نے آپ کو بام اروج پر پہنچا دیا ناظرین اگرامی آجزی ہی وہ چیز ہے جو اللہ کو پیرے آقا علیہ وآلہ وسلم اور سوری بندے کو نبی قریم علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور اللہ کی بارگاہ میں بلند تر مقام پر پہنچا دیتا ہے کیونکہ اللہ جللہ شانوں کو آجزی پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ غرور تھا تکبر جو شیطان نے کیا تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت ورحمان آجزی کا پیکر تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا آجزانہ انداز میں کتہ کہا بلکہ ایک شیر ہے آپ کا جو آپ نے ایک نات لکھی کہ کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا تجھ سے کتہ ہزار پھرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی آجزی کا ایک انداز ہے اور ناظرین اگرامی اس میں کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ کتہ جو ہے یہ اس کے بارے میں خود کو کہنا یہ آجزانہ انداز ہے اور یہ بزرگان دین اور بزرگان ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے مولانا روم کا ایک شیر ہے مولانا روم لکھتے ہیں کہ سگترا کاش جامی مولانا جامی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر ہے فرماتے ہیں کہ سگترا کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتے کا نام جامی ہوتا کہ چلیں اسی طریقے سے اسی بہانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر میرا نام آتا رہتا تو یہ وہ عجزی ہے جو ہمارے علماء میں ہے اور یہی عجزی امام احمد علیہ رحمت الرحمن کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہے علامہ اقبال ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر اضامن تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اے اقبال ان شیروں کو سکھا دے رمع آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ تو یہ جو غیر مسلم یہود و نصارہ ہیں غیر مسلم لوگ ہیں وہ اصل میں مسلمانوں میں سے وہ جذبہ اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے اصلاف کے کردار کو بھول جائیں اور ان کی روایات کو بھول جائیں اور ان کے عمل کو بھول جائیں جیسے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو حاکم وقت نے کوڑے لگائے آپ کو کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا تو اس زمانے میں ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا ابو الحیثم ابو الحیثم جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امام احمد کیا آپ حق پر ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں الحمدللہ تعالیٰ میں حق پر ہوں تو ابو الحیثم سوری ابو الحیثم ڈاکو جو ہے وہ کہنے لگا کہ اے امام اگر آپ حق پر ہیں تو پھر یہ کوڑے کھانے سے دریغ نہ کرنا کہ میں نے تو نہ حق پر ہوتے ہوئے ایک ڈاکو ہوتے ہوئے بھی میں نے تو حاکم وقت کہ اٹھارہ ہزار کوڑے کھائے ہیں اور آپ تو حق پر ہیں تو جب حق پر ہیں تو پھر کم از کم اتنے کوڑے تو آپ کھائیں حق کے لیے اور ثابت قدم رہیں تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ڈاکو ابو الحیثم کی یہ بات جو ہے اس نے مجھے بہت جرد دی اور میرا حوصلہ بڑھا دیا اور پھر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا اور حق میں وقت کی سزا کو برداشت کیا اور پھر وہ کہنے لگا وڑاکو کہنے لگا ابو الحیثم کہنے لگا کہ اے امام اگر آج آپ حق کی خاطر اگر خاموش ہو گئے تو پھر حق کے لیے بولے گا کون آج اگر آپ نے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ثابت قدم رہیں اگر آج آپ خاموش ہو گئے تو پھر حق کے لیے کوئی نہیں بولے گا اور یہ دیکھئے کہ آج امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے اس ڈاکو کا ذکر بھی آگے اس گفتگو میں تو اسی کو اقبال نے یوں کہا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ہبشی کو دوام ہے تو پتہ چلا کہ جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دیں تو ان کا نام پھر جو ہے وہ صبح قیامت قائم و دائم رہتا ہے تو ناظرین ہم امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کا ذکر کر رہے ہیں آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ تذکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن رضا خان کا ایک سو تین ایک سو تین جو ہے وان ہنڈرڈ ان تھرڈ ارس جو ہے وہ منایا جا رہا ہے بریلی شریف میں آپ کا چونکہ یوم وشال جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا آپ کا یوم وشال ہے دس شوال سوری آپ کا یوم وشال ہے پچیس سفر المزفر پچیس سفر المزفر آپ کا یوم وشال ہے تو اس حوالے سے آپ کا جو ارس مبارک ہے وہ منایا جا رہا ہے تو لہذا آپ کے ارس مبارک کے موقع پر ہم آپ کی یاد کو جو ہے وہ تازہ کر رہے ہیں آپ کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں تو ناظرین محترم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جو ہیں وہ بحر علوم کے ایک ماہر تیراک ہیں تو آپ کے اساتذہ میں سے جو ہیں وہ چند سر فہرس جو نام ہیں ان میں عبدال علی رامپوری شاہ عبدال حسین احمد نوری شاہ علی رسول مہراروی شیخ احمد بن زین طلال المکی شیخ عبدالرحمن علمقی وغیرہ ہیں یہ آپ کے اساتذہ کے نام ہیں تو ناظرین اگرامی امام احمد رضا خان نے سولہ سال کی عمر میں آپ کے دادا جان کا انتقال ہو گیا اور پھر بیچ سال کی عمر کو جب آپ پہنچے تو آپ اپنے والد ماجد کے حمراہ حج کے لیے تشریف لے گئے حج کے لیے بیت اللہ شریف اور مدینہ شریف میں حاضر ہوئے اٹھارہ سو ستتر میں ایٹین ہنڈرڈ سیونٹی سیون میں آپ نے شاہ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے سلسلہ قادریہ آلیہ میں بیعت کی اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں کم و بیش آپ کی کتابیں جو ہیں وہ ایک ہزار ہیں کم و بیش ایک ہزار کتب آپ نے لکھی اور پچاس سے زائد علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی جن میں قرآن حدیث فقہ کلام صرف و نحو اس کے علاوہ میتیمیڈکس آسٹرونومی منطق فلطفہ اور ٹرمنالوجی انسائکلوپیڈیا الجبرہ اور ٹریگنومیٹری وغیرہ ہے اور فتاوہ رضاویہ جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا وہ کم و بیش اس کے صفحات جو ہیں اکیس ہزار چھ سو چھپن صفحات ہیں فتاوہ رضاویہ کے اور اس کی تیس جلدیں ہیں اور اس کے رسائل جو ہیں وہ دو سو چھے ہیں اور اس کے اندر جو مسائل اور سوالات آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ چھے ہزار آٹھ سو سنتالیس سوالات کے جوابات آپ نے درج فرمائے ہیں اور کم از کم ایک ہزار خطبات آپ نے ایک ہزار قطب سوری آپ نے لکھی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ ہے فتاوہ رضاویہ اور اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا بہت زبردست جسے کنزل ایمان کے نام سے دنیا جانتی ہے بہت ہی شورہ آفاق ترجمہ ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوب کر آپ نے لکھا ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ علم کے اس مقام پر تھے کہ جس مسئلے پر بھی آپ نے قلم اٹھایا اس کو انتہا تک پہنچا دیا آپ کا اپنا ایک شعر ہے کہ وادی رضا کی ہے حیمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے تو مثال کے طور پر وضو کے پانی کی اقسام کے بارے میں آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے وضو کے پانی کی اقسام ایک سو اکسٹ بیان فرمائی اور اسی طرح جن پانی کی جن اقسام سے وضو منع ہے ان کی ایک سو اکسٹالیس اقسام آپ نے بیان فرمائی اسی طرح تیمم کے بارے میں آپ نے ایک سو چالیس چیزوں کا ذکر جو ہے وہ بیان فرمایا اسی طرح جب آپ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا مردے سنتے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں چار سو دلائل قائم فرمائے اور ایک سو ستر احادیث سے استدلال کیا اور فرمایا کہ ہاں مردے سنتے ہیں تو آپ کا جو ترجمہ کنجل ایمان ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بہت سی زبانوں میں کیا جا چکا ہے اور شورہ آفاق ہے اور آپ کو وقت کے امام سیوتی کا خطاب دیا گیا ناظرین ان علوم کے علاوہ آپ شیر و سخن میں بھی دسترس رکھتے تھے آپ کے زمانے میں بڑے قابل اور نابغہ روزگار شعراء موجود تھے لیکن جب وہ آپ کا کلام سنتے اور دیکھتے تھے تو سر دھونتے تھے اور یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ ایک عالم دین کا لکھا ہوا کلام ہے اور آپ نے نات اور منقبت کو اپنا طبع آزمائی کے لیے منتخب کیا اور حدایق وخشش کے نام سے آپ کا مجموعہ کلام ہے جس میں آپ نے ناتیں لکھی ہیں اور اسی طرح آپ کا مشہور و معروف جو ہے لکھا وسلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یہ آپ کا شورہ آفاق سلام ہے جو بہت مشہور ہوا اور آپ کو نات گوئی میں حسان حسان الہند کا خطاب دیا گیا اور اقبال رحمت ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ اللہ آپ کے ہم اثر ہیں اور وہ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ اگر آپ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تو امام ابو حنیفہ بہت خوشی کا اظہار فرماتے اور یقیناً آپ کو اپنے شاگردوں میں قبول فرماتے اور آپ کے بارے میں یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بارے آپ نے کوئی نیا مذہب برعیلویت کے نام سے اخترا کیا ہے تو یہ بلکل غلط بات ہے آپ نے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا بلکہ آپ نے دین اسلام کے اندر شامل ہونے والے بدعات اور خرافات اور اس طرح کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ الگ کر کے دین کو پھر سے صاف سترا اور پاکیزہ کیا اور اس طرح آپ ایک مجدد کے عہدے پر اور مقام پر فائز ہوئے اور لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جن کے ہر ہر عدہ سنت مصطفیہ اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام تو آپ کے جو متقیدین ہیں ان کو یا مقلدین ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے ناظرین آپ نے تحریک تحفظ اسلام چلائی اور بریلوی جسے بریلوی تحریک بھی کہا جاتا ہے اور آپ نے اپنے زمانے میں تحریک خلافت کے زیر اثر جو تحریک ترک موالات جو چلی اس میں ہندو مسلم اتحاد کا اظہار کیا مسلمان جو مشاہیر ہیں ہمارے اور رہنماء جن میں مولانا شوکت علی اور مولانا جہور علی یعنی جنہیں علی برادران کہا جاتا ہے انہوں نے ترک موالات کا ہندو مسلم اتحاد کے حوالے سے فیور کی تو امام احمد رضا خان علی رحمت و رحمان نے اس وقت مسلمان رہنماء کے نظریہ کی مخالفت کرتے ہوئے دو قومی نظریہ پیش کیا اور کہا کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قوم ہیں ہم ان کو ایک قوم نہیں کہہ سکتے امام احمد رضا خان رحمت اللہ نے عورتوں کی تعلیم پر بہت زور دیا اور اس کے ساتھ آپ کے زمانے میں جو قادیانیت کا ختنہ جو تھا اس نے سر اٹھایا تھا آپ نے اس کی پرزور انداز میں اور بڑے ہی محققانہ اور دلائل کے ساتھ مدلل طریقے سے اس کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ یہ قادیانیت یہ کفر ہے اور اسی طرح آپ نے شیعہ عقائد کا رد فرمایا وہابی عقائد کا رد فرمایا اور ناظرین آپ نے 48 برس کی عمر میں 48 عیرز کی عمر میں آپ نے دوسرا حج فرمایا اور اس حج کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو علماء حرامین نے آپ کے سامنے کاغجی نوٹ کا مسئلہ رکھا تو آپ نے اس مسئلے پر بہت ہی کم وقت میں ایک مدلل اور بہت ہی ایک زخیم کتاب وہ لکھ ڈالی جس پر وہ علماء دنگ رہ گئے حیران رہ گئے کہ ایک عجمی انسان جو ہے جس عربی اپنی زبان نہیں ہے وہ اس نے اتنا زبردست اس مسئلے کے بارے میں لکھا اور اتنا تفصیل سے لکھا اس کے علاوہ آپ نے ایک دوسری کتاب جو مسلقیت پر بڑی ہی مدلل کتاب تھی اور اس میں بھی آپ نے بڑی محققانہ بحث کی اور وہ کتاب بھی آپ نے علماء حرامین شریفین کے لیے لکھی اور اس کتاب کو دے کر بھی حیران اور ششدر رہ گئے اور اسی طرح آپ نے اس وقت کے دیوبندی دیوبندیت کا بھی رد کیا اور ان کو جو ہے وہ کافر قرار دیا بلکہ آپ نے کیا حسام الحرامین کے نام سے وہ فتاوہ ہیں جن پر حرامین شریفین کے بے شمار علماء اکرام کے ایک پینل نے دستفت کیے اور دیوبندی دیوبندیت کو جو ہے وہ کفر قرار دیا اور پھر حج کرنے کے بعد حج کا فریضہ آدھا کرنے کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ کیا سفر اختیار فرمایا اور جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مواجہ شریف میں جب آپ حاضر تھے تو آپ کی دلی خواہش تھی کہ نبی کریم کی زیارت پاک ہو جائے تو چونکہ آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے تو آپ کو زیارت نہ ہوئی آپ بہت دلگرفتہ ہوئے تو اسی دلگرفتگی میں آپ نے ایک نات لکھی کہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور اسی نات کا آخری شعر ہے کہ کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو بس آپ کے جذبے آپ نے ایسے جذبے سے یہ نات لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بیداری کے عالم میں زیارت کروائی اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے سر کی آنکھوں سے آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو ناظرین اس کے بعد آپ واپس ہندوستان تشریف لے آئے اور تبلیغ دین اسلام میں مصروف ہو گئے ناظرین آپ کی ازواج میں آپ کی زوجہ ارشاد بیگم ان کا نام ہے اور آپ کے دو بیٹے حامد رضا علی اور مصطفیٰ حامد رضا علی خان اور مصطفیٰ علی خان اور پانچ بیٹیاں آپ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے جو مقلدین ہیں یا متقدین ہیں انہوں نے آپ کے نام پر ہندوستان میں جماعت رضا مصطفیٰ بنائی اور اس جماعت کے جو سرکردہ صاحبان تھے وہ شاہ عبدالعلیم صدقی اور مولانا عمجد علی آزمی رحمت اللہ لے اور نئی مدین مراد آبادی رحمت اللہ لے تھے اور اسی طرح آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے بھی ایک تحریک چلائی گئی جو امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی خدمات اور ان کے کام کو نمائی کرتی ہیں اسی طرح ناظرین ہندوستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان پر ریسرچ ورک بھی کیا جاتا ہے اور ایم فل اور پی ایش ڈی کے مقالے بھی لکھے جاتے ہیں تو یہ عظیم عالم دین اور مجدد دین اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 اکتوبر 1921 اور اسلامی سال کے مطابق 25 سفر المظفر 1340 حجری کو بروز جمعہ جب این جمعہ کی نماز کے وقت معظم معظم آزان کے یہ الفاظ بلند کر رہا تھا اور اس وقت ہندوستان کے وقت کے مطابق دو بج کے 38 منٹ ہوئے تھے تو اس عاشق رسول نے دائی اجل کو لبیت کہا اور اپنے خیال کے حقیقی سے جا ملے اور اس طرح آپ کا وصال ہوا تو ناظرین نے گرامی ہمیں یہ شرف حافظ ہوا کہ آج ہم نے مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان کا تذکرہ کیا اللہ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حبیب اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس گفتگو کو اور اپنے اس عظیم بندے تذکرہ کو قبول فرمائے اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو پیارے آقا علیہ سلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں معاف فرمائے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور یہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حمی ناثر ہو فی امان اللہ